اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے خوش رکھے آباد رکھے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی مزے کی ریسی بھی لے کے آئی ہوں سوجی اور گڑھ کا حلوہ جسے بنانا بڑا آسان ہے تو اچھا سا حلوہ بنانے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گے اند تک بینہ سکپ کیے کیونکہ ہلوے میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ان میں ذرا سی بھی اگر گڑھ بڑھ ہو جائے تو پورا کا پورا ہلوہ خراب ہو جاتا ہے تو ہلوہ بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو سوجی لے لی تھی اور آدھا کلو ہی گڑھ لے لیا اس کے علاوہ ہم اس میں نٹس ایٹ کریں گے میں نے اس میں ناریل کشمش اور بادام رکھے ہیں آپ کے پاس جو بھی نٹس ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے بھی بنا سکتے ہیں سوجی کا جب ہم ہلوہ بناتے ہیں تو جتنی سوجی ہوگی اتنا ہی ہم اس میں میٹھا ڈالیں گے چاہے ہم چینی ایڈ کر رہے ہوں چاہے گڑھ ہو تو دونوں چیزیں ہم وزن ہی لگ جاتی ہیں سب سے پہلے ہم چاش تیار کر لیں گے گڑھ کی تو چاش بنانے کے لیے میں نے سودی سے تین گناہ زیادہ پانی لیا ہے اس پانی کے اندر گڑھ کو ڈال دیا ہے اب جیسے یہ ملٹ ہو جائے گا ہماری چاش ریڈی ہو جائے گی ہم چاہے تو اس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ییلو یا ریڈ تو آج میں اسی طرح ہی بنا رہی ہوں ویسے یہ کلر فل بھی بڑا اچھا لگتا ہے یہ دن ہم چاش ریڈی کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ہلوے کی تیاری شروع کرتے ہیں ہلوہ بنانے کے لیے میں نے پان کے اندر دیسی گی لے لیا تھا اور دیسی گی ہم نے اتنا لینا ہے جتنی سوجی ہوگی اس کا آدھا حصہ ہم دیسی گی لیں گے سوجی ایڈ کر دوں گی اور اس کو انتہائی سلو فلیم پہ ہم نے بھوننا ہے سوجی کو مطلب دم کی آگ جیسی ہوتی ہے نا اس لیول کی سلو رکھنی ہے اگر ہم تیز آگ پہ سوجی کی بنائی کریں گے تو سوجی ہماری جل جائے گی اس لیے اس کو لو فلیم پہ ہی بھوننا ہے اب اس گھی کے اندر ہم سوجی ایڈ کر دیں گے سوجی ڈالتے ہی میں نے تین سے چار عدد سبزل آئیچی بھی اس کے اندر ڈال دی تھی اب ہم نے سوجی کی بنائی کرنی ہے بلکل لو فلیم کے اوپر اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے بھوننا ہے جیسے ہی سوجی کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی اور سوجی کا کلر چینج ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر چارش آئیٹ کر دیں گے تو یہاں پر چارش ریڈی ہو چکی تھی اس کو میں نے سٹین کر لیا ہے آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی ڈسٹ اور گند ہوتا ہے اس کو میں نے سارا ساپ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے سوجی کی بھی بنائی کر لیا ہے اس کی بنائی کرتے ہوئے مجھے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں سوجی کی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر چارش آئیٹ کر دیں گے لیکن آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ چولہ تیز نہ ہو جب ہم چارش آئیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے سٹیم جو ہے وہ فیس پہ پڑتی ہے تو میں نے فلیم کو آف کر دیا تھا اور پھر اس کے اندر چارش آئیٹ کر دی تھی ہلوے کو ہم نے بلکل لو فلیم پر ہی پکانا ہے ساتھ ہم اس میں چمچ ہی لاتے جائیں گے لو فلیم پر ہی پکانا ہے اگر ہم اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے تو سوجی کچھی رہ جائے گی اس لئے ہلکی آنچ پر بنائیں گے تو سوجی بھی اچھی طرح پک کے پھولنا شروع ہو جائے گی اور بہت مزے کا دانے دار ہلوہ بنے گا جیسے ہی ہلوہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اس کے اندر نٹس ایڈ کر دیں گے تھوڑے میں نے نٹس اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں باقی میں نے تھوڑے سے بچا لی ہیں جس کو میں اینڈ پر ٹاپنگ کر دوں گی اب ہلوہ جو ہے تھک ہو نہ سٹارٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہم پیارا ہلوہ ریڈی ہو گیا گی ہلوے سے سپرٹ ہونا شروع ہو گیا بس اس پوائنٹ پہ ہم ہلوے کو اتار لیں گے ہمارا ہلوہ ریڈی ہے ہلوے کو ہم بہت ہی پیارے سے بول میں نکال لیتے ہیں اور ساتھ اس کے اوپر ہم نٹس جو پچے تھے ان کی ٹاپنگ کر دیں گے دیکھیں کیسے ہلوہ سج گیا ہے ان کے ساتھ کتنا پیارا لگ رہے بلکل اسی طرح ہی ایک دوسری کی زندگیوں کو بھی سجاتے رہیں کوشش کیجئے کہ اگر کسی کے لیے اچھا نہیں بول سکتے تو پورا بھی مت بولئے کسی کا دل مت دکھائیے کیونکہ دلوں میں اللہ رہتا ہے ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے تو ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا دوسروں کا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ